السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے میں بھی اللہ شکریہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج جی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے زیان کے برڈے کا ولوگ ماشاءاللہ زیان کا فرز برڈے ہے ویسے تو وہ 19 جنوری کو مطلب ہوتا ہے 19 جنوری کو وہ ونیئر کا ہو چکا ہے لیکن ہم نے کچھ دن کے بعد سیلیبرٹ کیا مطلب یہ تھا کہ مطلب ویکنڈ پہ کیا جیسے نا تو اس وجہ سے تھوڑا سا لیٹ کے چلو چھٹی وغیرہ وہ نیکس جے تو ذرا ایزی رہتا ہے تو ابھی یہاں پہ جو ہے نا ساری آپ کے ساتھ آج پرپریشن وغیرہ سب شیئر کروں گی اور یہ سب ابھی میں سب سے پہلے بلونز وغیرہ جو کوئی ڈیکوریشن کا تھوڑا بہت سامان ہے نا وہ سب ہم اوپن کر رہے تھے چیک کر رہے تھے اور یہ میں وہاں سے آتے ہوئے اٹلی سے ہی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی مل جاتا ہے حالانکہ یہاں سے مل جاتا ہے پر ایسی وہاں مطلب شاپنگ وغیرہ کر رہے تھے جب یہاں آنے سے پہلے تو اس ہی میں بیچ میں جو ہے نا تھوڑا بہت بہت زیادہ کچھ نہیں ہے تھوڑا بہت جو بھی تھا نا سامان وہ میں نے لے لیا اور وہ بھی میں وہی سے ساتھ لے کر رہی ہوں تو بس یہاں پہ ابھی سب چیزیں اوپن کر رہے ہیں چیک کر رہے ہیں ایک ایک کر کے اس کو جو ہے نا سیٹ کریں گے سب سے پہلا تو یہ ہیپی برڈے والا جو ہے نا وہ ایک وہ بڑا والا ہوتا ہے جو بلون ٹائپ بناواتا ہے میں نے لیا ایک تو وہ بہت زیادہ جگہ گھیڑتا ہے تو دوسرا جو ہے نا مطلب ٹائم بھی لگ جاتا ہے زیادہ تو یہ مجھے تھوڑا ایزی لگا میں نے یہ لے لیا اس کے ساتھ یہ ریبن نکلیا اندر سے تو اس کو جو ہے اس کے اندر فل کروں گی اور ساتھ میں چھوٹی سسٹر ہے وہ ساتھ بیٹھ گی وہ بھی کہ چلو ہیلپ کرتے ہیں ظاہر ہے ملجل کے سب نے تھوڑا تھوڑا کام بانٹ لی ہیں کہ آرام سے جو ہے نا ٹائم سے سب کام ہتم ہو جائے تو بس ابھی ملجل کے ہم اس کی ڈیکوریشن وغیرہ کریں گے اور یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے میں نے وہ ہیپی برڈے وہ جو کارڈز ہیں بننے وے وہ اٹیچ کی ہیں اور وہ بہت مشکل سے وہ اس پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گے ٹیپ یہ ڈبل ٹیپ کے ساتھ اٹیچ کیا یہ نا وال شیٹ جو ہے نا اس کے ساتھ وہ ٹیپ کوئی بھی پتہ نہیں کوئی تین طرح کی ٹیپ ہم نے چیک کیا اس کے ساتھ لگا کے تو وہ بار بار چیزیں گیر رہی تھی بہت مشکل سے تھوڑی بہت کچھ میں نے کی پھر بھائی تھا وہ بار گیا تھا وہ واپس آیا پھر اس کو ساتھ لگایا کہ وہ تھوڑی ہیلپ کرے تو بس ابھی یہ جو یہ ڈبل ٹیپ اور یہ بینڈیج ٹائپ اس کو بنا دیا نا تو یہ بھائی کا ہی وہ ہو رہا ہے تجربہ کر رہا ہے کہ یہ کسی طرح جو ہے نا یہ دیوار کے ساتھ ٹکی رہے ہیں تو ہے ڈیکوریشن میں بھائی اور بہین کو لگا کے تو میں نے سوچا میں تھوڑا کچھن کا چکر لگا لوں کچھن میں کیا ہو رہا ہے کوکنگ وغیرہ بہت زیادہ کچھ نہیں ایسا کر رہے ایک دوئی چیزیں ہیں صرف بریانی بنجو اور ساتھ میں میں نے رشن سیلڈ بنانا ہے اور میری جو ڈیوٹی ہے نا وہ رشن سیلڈ بنانے کی ہی ہے میں نے میکرونیز بوائل کر لی تھی اس کے لئے ویجٹیبلز بوائل کر لی اور فروٹس وہ ابھی کٹ کرنے باقی ہیں میں نے سوچا جو کام ہو گیا اس کو ساتھ ساتھ بس کور کر کے سمیٹھتے جائیں ساتھ ساتھ تو یہ سب کام کر کے ابھی ان چیزوں کو ویجٹیبلز کو مکس کر کے میں نے ویجٹیبلز میں لیا ہے آلو ہیں مٹن ہیں گاجر ہے اور یہ لو بیا ہے یہ ریڈ والا جو ہے نا دھال ہوتی ہے جو راجمہ وہ ہے اس کے لئے میکرونیز ہیں کچھ فوائل کی ہیں اور ابھی اس فروٹس وگرہ کٹ کر کے وہ بھی ایڈ کر دوں گی میں اس میں اچھا جی ابھی میں نکلی ہوں باہر یہاں ایک بیکری میں آئی ہوں گھر کے پاس یہ بلکل تو یہاں سے کچھ چیزیں لینی تھی ایک تو وہ سیلڈ بنا رہی تھی جو اس کے لئے کریم تھوڑی سی مجھے لگا کم ہے تو میں نے سوچا وہ لے لیتی ہوں ساتھ میں کولڈرنگز وگرہ لینی تھی تو وہ ویسے تو میں پاپا کو بھی بتا کے بھیج سکتی تھی لیکن وہ آرہے تھے تو بائک پی آرہے تھے تو میں نے سوچا چلو میں بھی چلی جاتی ہوں پانچ دیس منٹ کا کام ہے جاؤں گی اور ساتھ چلو تھوڑا باہر گھومنا پھر نہ ہو جائے گا ویسے بھی جب سے آئی ہوں تقریبا ہم گھر میں ہی بیٹھے ہیں ابھی تک کہیں نہیں گئی ہیں کیونکہ بچے بیمار تھے اب اللہ کشکر ہے بچے ٹھیک ہیں تو آہستہ آہستہ اچھی تھوڑی روٹین سیٹ ہو رہی ہے تو بس یہاں سے جو چیزیں وگرہ لینی تھی وہ لے لی ہیں اور ابھی میں گھر آئی جب تک میں گھر آئی تھوڑا بہت پہلے کچھ کام کیا پھر جب گھر پہنچی باہر سے ہو کے تو یہاں پہ ڈیکوریشن ماشاء اللہ کمپلیٹ ہو چکی تھی بہت تھوڑی سی ابھی کچھ بلونز اور بھی تھے وہ جو ہے نا ٹرانسپیرنٹ وہ تھے لیکن وہ تو بلکل چپ گئی نہیں نا وہ اس میں سے کچھ تو پھٹی گئے پہلے بنا کے رکھے تو وہ پھٹ گئے اپنے ہاپی ایسے اور باقی جو ہے نا دیوار پہ آئے نہیں رہی تھے تو میں نے سوچا چلو یہ جو بیسک بیسک جو ہے نا جو یہ پرومیننٹ ہو رہے ہیں زیادہ بلو کلر میں آئی یا جو یہ ہیپی بر ڈے کارڈ ہے یہ والا جو ہے یہ ساری جتنی چیزیں اٹیج ہوتی ہیں ان کو کرتے ہیں ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ وہ اتر رہتے تو بار بار انہیں جو ہے نا کرنا پڑتا یہ تھا کہ جو لوگ کم سے کم کیک کٹنگ کرنے تک تو وہ چیزیں لگی رہے ہیں بعد میں بے شک گر جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پہ جی بچوں کو ریڈی کر دیا ہے یہ ماشاء اللہ بھان جائے میرا اور ساتھ میں افان ہے اور اس کو تو مطلب پہ چانتے ہیں آگتا دیکھتے رہتے ہیں سب ویڈیو میں تو یہاں پہ ان کو ریڈی کیا سب سے پہلے بچوں کو ریڈی کیا اور جا کے ان کے جو ہے نا یہ ہے سٹائل وغیرہ یہ سالون سے بنوایا تو یہ میرے میرا جو بھائی ہے وہ ہی نہیں لے گیا تھا مطلب وہ ہوتی شوق سے لے گیا اس کو ہی تھا کہ جو لو باہر سے اچھے سے بچوں کو ریڈی کروا کے لے آتا ہوں تو بچے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہماری اپنی باری ہے زیان ابھی نہیں ریڈی ہوا کیونکہ اس کا مجھے یہ تھا کہ بالکل اینڈ ٹائم پہ ہاتھ پاؤں مار کے بچے گندہ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کپڑوں کو تو یہاں پہ یہ میرا ڈریس ہے جو یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے پریس کر کے رکھا ہے میں میں نے میک اپ اگر اپنا پہلے کر لیا تھا لیکن کپڑے میں بعد میں چینج کروں گی یہاں پہ میں نے ابھی زیان کو بھی ریڈی کر دیا ہے اور ماشاءاللہ سے زیان کی جو ہے نا یہ یہ فرسٹ ویڈیو ہے زیان کا جو ہے ابھی تک ماشاءاللہ ایک سال کا ہو گیا ابھی تک وہ ویڈیوز میں نہیں آ رہا تھا تو اب میں نے سوچا کہ تھی کہ اب تھوڑا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا تو اب اس کو دکھا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور کہیے گا سب تو بس ابھی جو ہے نا ریڈی ہو گئے ہیں بچے یہاں پہ یہ کھیل رہا تھا یہ اس کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا ساتھ تو میں نے سوچا جلو آرام سے بیٹھے ویڈیو بنا لیتی ہوں ساتھ میں تو ابھی جی بس کے کٹنگ کی باری ہے ہم نے بچہ پارٹی کو ہی کھڑا گیا بچے ہیں اپنے اور ساتھ میں یہ میرا بھائی ہے جو کے کٹنگ کروا رہا ہے زیان کی اور ساتھ میں جو ہیں وہ میری فرینڈ کے بطیجے ہیں وہ ماشاءاللہ دونوں بھائی ہیں تو بس بچے جو تھے انہی کو سب کو میں نے کھڑا کیا اور زیان کیونکہ ابھی تو خود وہ نہ کھڑا ہوتا ہے اور نہ اس کو کٹنگ کا کچھ پتا چلتا ہے تو میں نے پھر بھائی سے کہا کہ وہ اس کو پکڑ کے تو کٹنگ کر لیتے ہوں ساتھ میں بچے چھوٹے جو ہیں وہ بھی خوب انجوائے کر رہے ہیں یہ افان اور ازان ہے میرے بھانجے کا نام ازان ہے تو ان دونوں کی اپنی مستی چل رہی ہے یہ بھی خوش ہو رہا ہے ان کو لگ رہا ہے ہمارا ہیپی بڑ دیا وہ آپس میں بس کے تھوڑے دن پہلے لڑ بھی رہتے ایک کہہ رہا تھا میرا ہے دوسرا کہہ رہا تھا نہیں میرا ہے تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ نہیں آپ دونوں میں سے کسی کا نہیں ہے زیان کیا تو بس جی کیک کٹنگ ہو گئی اور چھوٹا سے یہ مینو ہے بریانی بنائی تھی رشن سیلڈ بنایا ہوا تھا سیلڈ وغیرہ ساتھ کولڈنگز اور رائتہ وغیرہ جو بھی تھا کھانا شانا کھایا اور سب جو ہے نا اچھے سے ہو گیا بہت مزایا بہت چھوٹا سا فنکشن تھا بہت چھوٹا سا مطلب ہم نے سیلڈیبریشن کیا لیکن بہت مزایا سب نے بہت انچائک کیا اور ابھی ہاں میں آپ کو گفٹس دکھا رہی ہوں جو گیسٹ آئے تھے تو وہ میری فرینڈ ہی تھی مطلب زیادہ کوئی باہر سے لوگوں کو بلائیا ہوا نہیں تھا ایک دو فرینڈز ہی تھی بس تو ڈریس آیا ہے ایک زیان کے لئے اس کے علاوہ ایک یہ ٹول باکس ہے اور یہ دیکھ کے افان زیان کا تو ابھی ہر پتہ ہی نہیں ہے تو افان ہوش ہو گیا کہ یہ تو میری ہو گئی چیزیں اور ساتھ میں یہ بنا ہوئے بگی ہے نا شاید یہ ابھی مطلب سیل وغیرہ ان سب چیزوں میں جائیں گے ظاہرہ تو وہ ابھی سیل ہے نہیں تو فیلحال ایسی من سوچہ چلو دکھا دیتی ہوں بعد میں چیزوں کو سمیٹھوں کیونکہ وہ زیان کو تو پتہ نہیں تو بڑے جو ہیں نا دونوں ازان اور افان وہ لڑ لڑکے کھپ پر رہے تھے کہ میرا ہے اور دوسرا کہہ رہا تھا میرا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو ڈانسنگ کے ایکٹس جو باتیں بھی کرتا اور ڈانس وغیرہ اس میں بھی ابھی مجھ سے چل نہیں رہا تھا بڑی میں نے کوشش کی پر یہ بھی شاید چارج نہیں ہے ابھی تو یہ بھی ہون نہیں ہوا تو خیر بس یہ تھا آج کا جو چھوٹا سا بجدے کا ولوگ تھا بہت انجائے کیا ہم نے بہت مزا آیا سب کو تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں ویڈیو تو اگر آپ کو میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت جلدی ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ